میر سادک صاحب باریابی کی اجازت چاہتے ہیں اجازت دی جاتے ہیں موسیقی میکنی موسیقا موسیقا میری اللہ موسیقا وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ کمبکتب بہت کو چاہتا ہے لیکن سلطان کے غلام کب اس کا چاہہ قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا تو ہمیں یقین ہے کون والے زد کر رہا تھا؟ کہ شریرنگا پٹنا کو چھوڑ کر ساری ریاست پر اس کا قبضہ ہونا چاہیے لیکن غلام نے ساری رات اس سے بحث کی اور بڑی مشکل سے بات یہاں پر ٹھہری کہ ہیدر آباد کرناٹک اور پنے کی سرحدوں کے ساتھ جو ہمارے علاقے لگے ہوئے ہیں وہ انہیں دے دیا جائیں اس سے کم پر وہ کسی طرح راضی نہیں یہ کس طرح من کرتے ہیں؟ نہ ہم نے اب تک جنہاری ہے نہ ہم نے حجزہ کالے اسے اپنی بڑی شرط رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ امید کی حجزہ اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمیں یہ برداشت کر لینا چاہتے ہیں مگر آپ جو علاقے دی دی دینا چاہتے ہیں وہ سلطنیت خداداد کی جان ہے سب سے زیادہ ذرخیص ہے وہ علاقے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد نہ وہاں کو پوری طرح سے انہاج دے سکیں گے نہ اپنی فوج کو ہمارے پاس فیصلے کے لیے شام تک کا وقت ہے ہم جنگ کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں مگر حالات اور بھی بگڑ جائیں گے مانا کہ ہمارے چند سے پسہ لیز زخم ضرور ہیں لیکن ہماری فوج کے حوصلے بلند ہیں ان حالات میں ہم اپنے علاقے دشمن کے حوالے کس طرح کر سکتے ہیں سلطنت خداداد کی سلامتی اور عوام کی بھلائی اسی میں ہے کہ دشمن کے آگے ٹکڑا ڈال کر اس کا مو بند کر دیا جائے غلام سمجھتا ہے کہ اس طرح ہمارے دیئے ہوئے علاقوں کی بندرباٹ نظام اور فڈ نویز کو انگریزوں کے خلاف کر دے گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن ہمارے ذرخیص علاقے پا کر اور بھی مضبوط ہو جائے یا ہمارے عوام سے ہمارا بدلہ چکاندی کی کوشش کریں انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی لیکن اس وقت ذرا سی بھی گفلت صرف سلطنت ہی کو نہیں ساری عوام کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے اگر ہمارے نقصان سے ہمارے شہریوں کا بھلا ہو سکتا ہے وہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر بڑی بریشانیوں سے بچ سکتے ہیں تو ہم یہ قربانی خوشی سے دے دیں گے میر سادک آپ کی چہرے کی مذکراہت بتا رہے ہیں کہ آپ کامیاب واپس آئے ہیں آپ کی دعا سے میر سادک ناکام بہت کم ہوتے ہیں اب ایک تہائی سلطنت خدا داد آپ کی ہے مبارک یہ سب آپ کی اکل اور کوشش کا نتیجہ ہے ویسے سلطان نے یہ شرط آسانی سے قبول نہیں کی مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے ہم جانتے ہیں میر سادک جو شخص دوسری کی تلوار کی تار موڈ کر اس کا علاقہ اپنے علاقے میں شامل کر لینے کی تاکت رکھتا ہو وہ اپنا علاقہ اپنے کلم سے لکھ کر دوسری کو آسانی سے نہیں دے سکتا یہ سوفی سادی سچ ہے لیکن ہمارا نام بھی میر سادک ہے بریٹش کوم آپ کی ہمیشہ گریٹفل رہے گے ہم بھی آپ کے زندگی بھر دوست رہیں گے اب آپ اپنی دوسری شرط رکھئے یونے تاوانے جنگ جی ہاں جسے سن کر سلطان چونک پڑے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں سلا ایک ہی شرط پر ہو جائے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تیبو سلٹان کچو اب وہ حرام خور ہم سے تاوان جنگ بھی مانگ رہا ہے ہم نے اپنے اتنے سرخیر سلاخی اسے اور قسمت میں دینا پھول کیا ہے کون والے اس کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بندی اور اتحادی فوجوں کی واپسی کے لیے ہے کتنا تاوان جنگ دینا ہے تین کروڑ تین کروڑ جی ہاں وہ تو پانچ کروڑ پر آڑا ہوا تھا لیکن غلام کی مسلسل بحث اور انکار کے بعد وہ اس رقم تک آیا ہے آپ کی تحویر میں کتنا روپایا ہے صرف دو کروڑ صرف دو کروڑ یہ تو بہت کم ہے ہم نے تو اپنا ذاتی خزانہ بھی آپ کے حوالے کر دیا تھا برسوں سے اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی جا رہی ہیں ان سے تباہ شدہ علاقوں کی بحالے پر خرچ ہو رہا یہ ان کی آخری شرط ہے میرے علم کی حد تک مگر تین کروڑ کے علاوہ تین لاکھ درباری خرچ بھی آدھا کرنا ہوگا یہ رقم ہیدر آباد پونے اور انگریزی فوجوں کے سپس سواروں کو بطور توفہ پیش کرنی ہوگی اور یہ رقم فورا نہ رابط کی جائے اور آدھے کیلئے چندھن کی محلت اور کس کو ندائی بھی سہولت کی بھات کی جائے ایک کروہ پیسٹ لاکھ نگت کے لیے آپ کا شکریہ اور ایک کروہ پیسٹ لاکھ باقایا کے لیے ہماری طرف سے ایک سال کی محلت چار چار مینے کے بعد پچپن لاکھ کے تین کسٹوں کی سہولت فرمائے کیا خیال ہے اس سے زیادہ سلطان سے اور کیا ریائت کی جا سکتی ہے لیکن وہ اتنی رقم ایک سال میں آدھا نہیں کر سکیں گے اگر ریائیہ پر محصول بڑھایا تو ریائیہ ان کے خلاف ہو جائے گی کیونکہ سلطان نے اسے محصول نہ آدھا کرنے کا عادی بنا دیا ہے تو باری دوسرے حاملے کے لیے راستہ سافر جائے گا بے شک اور پھر اس کے بعد دو تہائی سلطنت خداداد بھی آپ کی ہو جائے گی آندھی کے بیروں کی طرح آپ دونوں ہاتھوں سے بڑھور سکتے ہیں آپ کے لیے بھی ایک خوش کھبر ہے ہم نے اپنے کارندو کے سرے سری رنگا پتنم میں اپنے خیر خان کے لیے ایک ایک لاکہ بانڈو بست کیا ہے اور آپ کے لیے پانچ لاکہ ارے یہ کیا کیا ہے آپ مجھ پر جو مہربانی کرنا چاہتے ہیں وہ شرنگا پتنہ میں نہیں سرا میں فرمائیں گا absolutely no problem یہ رقم آپ کو سیرا میں ادا کر دی چاہیے اور ٹیبوسو ٹھنگ کے بعد میسو کا تک آپ کا ہوگا ہمیں اپنا بوادہ یادیا شکریہ آپ بقایا ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ کے لیے کوئی ایسی زمانت مانگ لیجئے جس سے سلطان کے دل و دماغ دونوں کو سبرتست جھٹکا پہنچے گوی آنیا ہم سکھن ورجہ اور ہرے پانچ سے مشورہ کریں گے حضور اس نمک خوار کے ہوتے کسی اور کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے میر سادک you're absolutely right آپ سے بہت اور مشورہ کھئی نہیں دے سکتا فبائی کیا تھا کیا ہے آپ میرے خیال میں آپ سلطان سے زمانت کے طور پر ان کے دونوں بیٹوں کو تلہ فرمانی جائیں اگر انکار کریں تو حملہ کر دیجئے اور ساری سلطنت خدادار پر قبضہ کرنی جائیں خزانہ بلکل خالی ہو چکا ہے اور سلطان جنگ کا جواب جنگ سے نہیں دے سکتے اور اگر بات مان لی تو رقم کو جل سے جل ادا کرنے کے لیے ریایہ پر وہ ظلم ہوں گے کے ریایہ خود ہی ان کے تخت کو تختہ بنا ڈالے گی میرے سادک ہم آپ کی سوچ بوچ کے کائل ہے سلطان موسیقی 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 کیا خبر لائے ہو جان کی عمال اگر سلطان اجازت دیں تو غلام کونوالس کے ساتھ سلح کی بارچیت ختم کر دیں موسیقی موسیقی کیا کوئی اور شرط ہے جی عجیب و غریب نہ قابل برداشت جو نہ قبول کی جا سکتی ہے اور نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 بیان کرنے کا حکم نہ دیں کون مولیس نے تاوان کے عادی رکم کی تین کشتیں اور ایک سال کی مدد منظور کر لیا لیکن اس کے لیے دو یرگمال طلب کیا ہے ورنہ پوری رکم ابھی چاہتا ہے دو یرگمال یعنی ایک کروڑ پینس اٹلاک کی زمانت ہم دو یرگمال بھی دینے کو تیار ہیں کون چاہیے اسے بیان کرو سلطان کے دو نووے مظر شہزادہ عبدالخالق اور شہزادہ مویدین حلام نے بہت کوشش کی کہ مجھے اور میرے بچوں کو بطور یرگمال قبول کر لیا جائے لیکن کمبخت کان والیس نمک خوار کیس گزارش پر کسی طرح بھی کان دھرنے کو رازی نے آخر کہاں تک برداشت کرتا غلام بات ادھوری چھوڑ کر چلا ہے کسی طرح بھی کاندھوری چھوڑ کر چلا ہے کسی طرح بھی کاندھوری چلا ہے کسی طرح بھی کاندھوری چھوڑ کر چلا ہے کسی طرح بھی کاندھوری چالے موسیقی 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 خدا حافظ خدا حافظ رجا خان ان لوگوں سے کہو خاموش رہے ہیں ان کے ہلڑ ہنگاموں سے سرکاری کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے یہ جرم ہے اس کے انہیں سسا بھی دی جا سکتی ہے اگر انہیں اپنے سلطان سے یا ان کے شہزادوں سے محبت ہے جو بات سلطان نے مان لی ہے یہ بھی مان لیں ریایہ پر سلطان کا حکم ماننا ان کا فرض ہے سلطان کا حکم ہے شہزادوں کا راستہ نہ رکھا جائے صرف ایک سال کی بات ہے تاوان کی بقایا رقم ادا ہوتے ہی شہزادے واپس آ جائیں اگر سیدھی ترانے مانے تو سکتی کرو اگر سیدھی ترانے مانے تو سکتی کرو اگر سیدھی ترانے مانے تو سکتی کرو اگر سکتی کرو اگر سکتی کرو اگر سکتی کرو آپ کا مزاز پہلے سے بہتر ہے صرف چند روز اور آرام کی ضرورت ہے تاکہ زخم پوری طرح بھڑ جائیں حکیم صحاب جن جاری ہے میں آرہا ہوں کیسے کر سکتا کیسے کر سکتا ہوں آپ کو پتا نہیں چلا جنگ تو ختم ہو گئی صلاح فرمالی ہے سلطان نے مجھے کچھ خبر ہی نہیں صلاح کس طرح ہوئی کب ہوئی کن شرطوں پر ہوئی کیوں ہوئی یہ تو مجھے معلوم نہیں کیوں ہوئی بس اتنا جانتا ہوں کہ کچھ لائکے دے کر اور تاوان جنگی رقم عدا کرنے تک دو شہزادیں گلوی رکھے گئے ہیں آدمی تو ان کی لبانگی ہی رکھ نہیں یا اللہ خیر یہ کیا ہوگیا انہیں یہ کیا ہوگیا انہیں حکیم صاحب کچھ کیجئے میرے مالک اللہ خیر رحم کر رحم کر گھبرائی یہ نہیں میں بھی دوا دیئے دیتا ہوں انشاءاللہ آرام ہو جائے گا فکی جی چا فکی جی دیکھیں ان کی کیا حالت ہوئی جا رہی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے سلطان کے پاس پہنچایا جائے میں 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 سلطان کے پاس جاؤں گا میں میں سلطان ابھی آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ محل تک جا سکیں حکیم صاحب یہ زندگی بھر کی زدہ رابروں کا معاملہ ہے میں گھر میں نہیں رہ سکتا میرا فرض مجھے آواز دے رہا ہے حکیم صاحب مجھے جانا پڑے گا مجھے جانا پڑے گا مجھے جانا پڑے گا جانا پڑے گا مجھے جانا پڑے گا کیا جینا پوری تیاری ہو چکی ہے جلوس سجائے جا چکا ہے محل کے دروازے پر بہت لوگ جمع ہیں شہزادوں کے بدلے اپنے بچے دینے کو تیار ہیں ہائی ہائی بھگوان نہ کریں شہزادوں کو کبھیل بھی رکھا جائے یہ سب یہ سب کس کا کیا دھرا ہے کس نے سلطان کو اتنی علاقے دینے پر رازی کر لیا کس نے شہزادوں کو تیروی رکھانے کی سوچیں یہ سب ضرور کسی غدار کی سازش ہے سلطان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے مگر میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا یہ سلطان کی سلطان کی سلطان کی لو سلطان کرلیا جلسل midnight یہ سلطان کی میں سلطان کے پاس جاؤں گا آپ شانت رہیں میں حنمند کو بھیج دیتی ہوں جا بیٹا یہ کلیوگ ہیں اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے دیلتاؤں کا اپمان ہو سکتا ہے راکشیسوں کو سمبان دیا جا سکتا ہے ہر دن اتی اچار پگ پگ پر انیائے کا بول والا ہو سکتا ہے لیکن جب تک جینا ہے تب تک سب زیانہ پڑے گا نہیں دیلی نہیں ابھی وشو پر پاپ کا گھورن دینا نہیں چھا سکتی کی جیوٹ کئی نہ کئی جاگ رہی ہے جس دن سکتی کی جیوٹی نشٹ ہو جائے گی اس دن سارا ہندوستان لچہ کے باہ ساگر میں ڈوب جائے گا دن سارا ہماری جاگر میں chiے گا راکشو 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 موسیقی میرے بچوں میرے دل کے ٹکڑوں آپ سے ان کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں لیکن بہت بڑا انتہان دینے چاہ رہے ہیں آج سلطنت خداداد میں پلنے والے ہزاروں بچوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے سیکڑوں ماہوں کی گودوں کو اچھڑنے سے بچانے کے لیے آپ کو قربانی پیش کرنا ہے پھر انگی آپ کے خیالات بدلنے کی کوشش کریں گے مگر آپ کو اپنے باپ دادا کا سر بلند رکھنا ہے آپ اس ملک کے نگہبان ہیں اپنی سرزمین کے رکھوالے ہیں آپ کو امام زامن کی زمانت اور اللہ کی امان میں دیا سلطان بیگم بچوں کے گرد آیت الکرسی کا حسار کر دیجئے بہتر تعدی جان آئیے خدا حافظ دادی جان خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 امی جان نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایک سال انگریزوں کے ساتھ گزارنا ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ اپنے باپ دادا کا سر بلند رکھنے کی کوشش کریں گے ابو جان ہم شہر مائسور کے بیٹے ہیں ایک سال تو کیا دس سال بھی انگریزوں کے ساتھ رہنا پڑا تو ہم شہروں کی طرح رہیں گے موسیقی 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 خدا حافظ ابو جان خدا حافظ خدا سب کرنے مالوں کے ساتھ ہے جو سب کا ہے محافظ گھر اس کا لٹ گیا ہے گھر اس کا لٹ گیا ہے یا علی یا علی ہر آنکھ رو رہی ہے ہر دل تڑپ رہا ہے ہر دل تڑپ رہا ہے خدا سب کے کرنے مالوں کے ساتھ ہے توڑے ہیں آنڈھیوں نے جو پھول ڈالیوں سے کوئی غم ان کا پوچھے خاموش مالیوں سے ہر دل تڑپ رہا ہے ہر دل تڑپ رہا ہے یا علی یا علی جو سب کا ہے محافظ گھر اس کا لٹ گیا ہے گھر اس کا لٹ گیا ہے ملا سب کرنے مالوں کے ساتھ ہے سب کچھ لٹا دیا ہے پایا تھا جو خدا سے وہ آدمی ہے لیکن پوچھا ہے دیوٹا سے جو کچھ خدا نے چاہاں اس نے وہی کیا ہے ہر دل تڑپ رہا ہے یا علی یا علی جو سب کا ہے محافظ گھر اس کا لٹ گیا ہے گھر اس کا لٹ گیا ہے خدا سب کرنے باروں کے ساتھ ہے اولاد سے بھی پڑ کے جس کو وطن ہے پیارا قربانیوں پہ اس کی روئے گا جگ یہ سارا قربانیوں پہ اس کی روئے گا جگ یہ سارا عشقوں کے آئینوں میں تصویر کر بلا ہے تصویر کر بلا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی خدا سبر کرنے والوں کے جات ہیں یا علی 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 موسیقی 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 پلیس پسید سر موسیقی موسیقی آلی جا فلاکریفار شہزادہ عبدالخالق بہتر کون موس ہم پہچانتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہوئے بڑی مسرد ہو رہے ہیں ہمیں یقین ہیں سیاست اور حکومت کے لیے یہ ضروری بھی ہے موسیقی آلی مرتبہ آسما جا شہزادہ مویدین بہتر آپ بھی اپنے بڑے بائی کی طرح حاصر جوہاں پہنگے ہیرہ بڑا ہویا چھوٹا چمک چمک ایک سی ہوتی ہے پرک پر اپنے والی نگاہوں میں ہوتا ہے مچھلی کے چاہے کو پہرنا کان زکھائے موسیقی 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 ہرے پانچ جی کابلے قدر ہے ہمارے بڑے ہیں یوہینیس می آئی انتروڈیوز جنرل میڈیوز جنرل ابوکراند جنرل بڑے ہیں جنرل بڑے ہیں جنرل موسیقی کوئی مرتبہ بخشان تو ان کا سخت انتہان بھی لیا صبر کیجئے سیدہ صبر کیجئے صبر کیجئے سکتے ہیں صبر کی جائے موسیقی دیان بگانے کی کوشش دیجئے خدا کو یاد کیجئے اس کے رسول کو آل رسول اولیاء اللہ کا صدر کیجئے اگر آپ میرا سفر چکی تو مجیحہ سکتی کم اصطان آئیہ کے لئے دام بڑی جانے کی اجازت پر ادا فرمان ہم بھی آپ کے ساتھ چکیں ہم سلسل ہم گانوں سے مدال کے وجہ سے کئی برسوں سے اس مقدس تہلیس کو پوسا نہیں دے سکیں اللہ اپنی اس کنیس کی دعوت کو مرادر سپھر دیں مرادر سپھر دیں آمین مرادر سپھر دیں 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 اول ہے اللہ آخر ہے اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ دنیا کا آغاز اللہ دنیا کا انجام بھی ہر مضحب ہر دین تجھ سے دولت اسلام بھی اللہ ہی اللہ یا خدا تیرے سوا ہر چیز پانی ہے یہاں ہر کہانی میں چھپی تیری کہانی ہے یہاں تیری رحمت سے سجے سورج ستارے آسمان جن کے سائے میں گزرتے انزندگی کے کارمان اللہ ہی اللہ اول ہے اللہ آخر ہے اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ مد کلندر مد کلندر در پہ تیرے آنے والا گیا کوئی نہ کھالی ہم بھی ہاتھ سارے آئے بنتے آج سوالی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ آج تو اپنے رحموں پر سے خالے جھوڑے بھر دے خالے جھوڑے بھر دے تو چاہے تو ہترے کو بھی بل میں دلیاں کر دے بل میں دلیاں کر دے خالے جھوڑے آخر ہے اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ والے بھولے 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 اوہت بھولے سرپوالے سرہے میلوں ترہے میلوں سرہے میلوں سرہے میلوں اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یاکن عبدو و یاکن استحین اہتن صراط المستقیم صراط اللہ زینہ نامت علیہم و غیر المقصوب علیہم ولی سوالین امی موسیقی 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 لیکن تکلیف کا شکوا نہیں کرتے لیکن آپ نے ہمیں کائسا میز وانپائر اپنے بارے میں آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آچھا انگریزو کی بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں شریف انسانوں کے خیالات ان سے پوچھ کر نہیں ان کے عمل دیکھ کر سمجھ لیے جاتے ہیں پانی جس طرح کے برطن میں ہوتا ہے اسی طرح کے شکل میں ہو جاتا ہے جس رنگ میں ملتا ہے اسی رنگ کا ہو جاتا ہے جب تک اس میں جوش اور خروش نہیں ہوتا اور جب جوش میں آ جاتا ہے تو گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں شائر کے شائر برباد ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی چٹانیں اس کے ریلے میں بے جاتی ہیں اب تفو سلطان کو یکین دیلانے کی کشش فرمائی ہم ان کے شوے زادوں کو بارے پیار کے سات ابنے سات رکھیں گے انہی کسی طرح کے کشش فرمائی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رقم جلد سے جلد ادا کر دے جائیں اور ان شہزادوں کو بلا لے جائیں ہم کسی کی اولاد کو زیادہ دن اسے جدہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں سلطان اپنے بچوں کی طرف سے ہر طرح کا اتمنان رکھتے ہیں خدمت کے لیے خدمتگار اور ان کی تعلیم کے لیے ان کے استاد بھی ساتھ آئے ہیں آپ کی رقم کی قسطیں انشاءاللہ وقت پر آپ تک پہنچ جائیں گی آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی قسط ادا کی جا چکی ہے اس کے لیے ہمارے طرف سے سلطان کا شکریادہ فرمائیں اور اب شہزادہ کو آرام کرنے کا موکدیجی قدابیس سلطان کا شکریادہ سلطان کا شکریادہ سلطان کا شکریادہ ہمارے جانے کے طریق کkryب آری ہاں بوں کنھاں اس وقت تیبو سلطان اپنے باتری واپس نالیسکے اس لئے حانچاتے ہیں کہ ایک شہزادہ نائزام کے پاس اور دوسرا نانا فاغنویس کہہ والے کھار دیئے جوائے آپ کے خیالات درست ہیں اس طرح ان اعتراضات میں کمی آ جائے گی جو انگلستان میں ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اور آج کے ہسٹورین بھی شاید ہمارے خلاف زیادہ نہ لکھ سکیں اس سے ایک اور فائدہ ہوگا نظام ٹیپو سلطان سے ایک ایک پیسہ وصول کر کے چھوڑے گا اور نانا بھی توانے جنگ وصول کرنے میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھیں گے ہم دینے کو اچھوی تارہ جانتے ہیں نائزم کو ڈاولت سے پیار ہے اور نانا کی میساچ میں زید ہے مگر مگر دونوں بہت ہوشیار ہیں ایک سیر دوسرستہ وصیر اس سے ہم لوگوں کا ایک مقصد اور پورا ہو جائے گا رکم اور بچوں کی وجہ سے ٹیپو سلطان نظام اور نانا کبھی آپس میں ایک نہیں ہوں گے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے ڈیوائیڈ آنڈرو آپ لارٹ ساپ کا پرستاؤ سن کر چکت کس طرح رہے میں نے سریکار تو نہیں پیا صرف اتنا سریکار سریکار تو آپ کر ہی نہیں سکتے ہمیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ نے وہیں اسی سمیں انکار کیوں نہیں کیا مجھ تک ایسی بات لانے کی ناؤکت کیوں آئیں ہریپن جی اس سنسار کے ہر دیش کی مٹی نے غدار پیدا کیے ہمارے ہندوستان کی خاک سے بھی کچھ غداروں نے جن لیا لیکن ان غداروں سے کئی گناہ زیادہ اس تھردی نے غیرتداروں کو پیدا کیا ہے ہم غیرتدار بھی ہیں اور بہدر بھی صدی ہے نانا صاحب آپ کا کہا سکتے ہیں میں نے گورنر جنرل بہادر کو بھوٹ سکتا ہے لیکن ان کی ضد کے قارن بات آپ تک پہنچانی پڑی کرنل صاحب آپ جانتے ہیں اسٹ انڈیا کمپنی کے گماشتے چالس میلٹ آپ کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس کیوں نہیں آئے وہ بیمار ہو گئے ہیں نہیں وہ ہمارے ساتھ پرسوں سے ہیں وہ ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں مصولوں کو جانتے ہیں ہم ہندوستانی دشمنی کی بھی ایک سیما رکھتے ہیں اسے کبھی پار نہیں کرتے ہم ٹیپو سلطان کے خلاف میدان جنگ میں مقابلہ کر سکتے ہیں خود مر سکتے ہیں انہیں مار سکتے ہیں لیکن سونے چاندی کے ٹکڑوں کے بدلے ان کے دل کے ٹکڑوں کو اپنے پاس گروی نہیں رکھ سکتے یہ ہمارے اتیاس کے ورد ہے ہماری سبیتہ کے نام پر کلنک ہے ہماری پرمپرہ کے موہ پر ایک گھرپور دمچہ ہے نانا صاحب کمپنی کے ساتھ ٹیپو سلطان کے خلاف آپ کا مہائدہ ہے جی ہاں مہائدہ ہے مگر تلوار کی دھار اور بندوق کی نال پر میدانے جنگ سے دھنہ اور دھرتی تک دھرن یا کسی سنتان تک نہیں ہم ویر ہیں کٹھور نہیں مگر نانا صاحب آپ تو اگر اس موہائدے کا انتیس بات پر ہے ہم ٹیپو سلطان کے بچے دعوانے جنگ کی رقم پرابت ہونے تک اپنے پاس رکھیں تو ہم اس موہائدے کو دوڑنے کی گھوشنا کرتے ہیں دوپور دوانے جنگ میں آپ کے حصے کی رقم کا کیا ہوگا جس طرح آوت کے نواب کی دولت وارن ہسٹنگ اپنے ساتھ ہندوستان سے انگلیستان لے گئے لارڈ کارن وولیس لی ٹیپو سلطان کی دولت اپنے ساتھ لندن لے جا سکتے ہیں ایک ہی بار نہ بار بار کہنا چاہیے نہ بار بار سننا چاہیے کرنل صاحب ہمارے مہمان ہیں اگر وہ کچھ نہیں یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر سے بہتر بندوبست کروا دیا جائیں ہم گردنے ہزاروں گانٹ سکتے ہیں لیکن دل ایک بھی نہیں دیکھ سکتے لارڈ کارن وولیس کی یہ پیشکش جتنی حیرتناک ہے اتنے دلچسپ ہی کہ ہم ٹیپو سلطان کے ایک پیٹے کو تاوان جنگ کی رقم وصول ہونے تک زمانت کی طور پر اپنے پاس رکھیں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے کہ ہم لارڈ کارن وولیس کی اس پیشکش کو منظور کریں یا نہ کریں ہم نے آج تک کی زندگی میں جو ہی فیصلہ کیا ہے ہزار بار سوچ سمجھ کر کیا ہے اس لیے اس پاملے میں بھی ہم جلدی نہیں کر سکتے گوورنر جنرل پہدر کی رائے مان لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے تولت کا حکومت کا گاؤر صاحب سے دوستی کا مگر اس میں نقصان ہی نقصان ہے عزت کا شہرت کا شرافت کا اور خانداری عظمت کا یور ایکسلنسی خوب سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں دونوں طرح نقصان نظر آتا ہے ماننے میں بھی نہ ماننے میں بھی سرکار اس اہم فیصلے کیلئے مفتی آلہ ریاستی حیدراباد حضور کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں ان سے فتوہ طلب کر لیا جائے اوہ انہیں فوراں حاضر کیا جائیں جناب مفتی صاحب قبلہ کیا کسی کے بچے کو زمانت کے طور پر رکھا جا سکتا ہے ہرگز نہیں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے بیدرتی کو بڑھاوا ملتا ہے خدا کو اپنے بندوں پر ظلم ناپسند ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تم نے مفتی صاحب کو فیصلہ سن لیا لارڈ کارنوالیس کو شکریہ کے ساتھ ہماری مجبوری کی اطلاع دی جائے اسلامی شریعت کے کلاف ہے ہندو پرمپرا کے ویروت ہے انہیں کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا وات اتا روش نانہ فدنفیس اور نائزم مکلو بھی لوگ ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آگ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ڈر ہے کہ ان کی ریایہ ان کے خلاف ہو جائے گی وہ سمجھتے ہیں اگر انہوں نے بچہ کے پاس سرکھی ہے تو سارے الزام انہیں پر آ جائیں گے وہ انہوں سان میں کہیں وہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے This is just their strategy ٹھپو سوٹا سے لے ہوئے علاقوں پر کمسہ کر کے ان کی ناک اوچی رہ سکتے ہیں دوانے جان کی رکھن کی حسی سے ان کا سار بلند رہ سکتے ہیں لیکن ٹھپو سوٹاں کے بچے اپنے پاس رکھن ان کی گردن شک جائے گی ان کا مو کالا ہو جائے گا can you believe it جب یہ لوگ ٹھپو سوٹاں کے خلاف جان میں شریک کر سکتے ہیں علاقے اور رقم قبول کر سکتے ہیں دو زمیداریوں سے مل کیوں چھوڑاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں مگر زمیداریاں خود نباتے ہیں مگر زمیداریاں خودشک مگرز کچھ لوگ ایسے خرکے کچھ لوگ اقدر کی کی م fries urrection کچھ لوگ سو عند کا ہے ڈونس خcription عورد جان ڤونس ستان میک �ان میک ڤونس ڤونس میسہ pelled ڤونس إتلا لہ دی دی کے علاقوں پر انہیں کبسا دیا چاہ چکا ہے تاوانی جن کی رکم کال سا دولی رکم وصول ہونے کے بعد کیا چاہی ہے موسیقی دولی دولی ہوں تم کب آئے جب تم گھر پر ہوتے ہوئے بھی یہاں پر نہیں تھی ہاں جس گھر میں دل اور دماغ کو سکونہ ہو اس میں رہتے ہوئے بھی تمہارے دل اور دماغ کے سکون کی دوا مل گئی ہے یہی خوشکبری میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کیا؟ ٹپو سلطان پر کسی نائے حملے کی تیارے کر کے آئی ہو حسینہ تم ہماری بیوی ہو کر اس کے لئے حمدردی رکھتی ہو جو ہمارا سب سے پہا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے تم اس کے دشمن ہو تم نے اس کی دشمنوں کو اپنا دوست کنا کر اسے خود اپنی دشمنی پر مجبور کر دیا ہے اور اب کچھ نمک حراموں کی سازش سے اپنی ہار کو جیت ثابت کر کے علاقے اور دولت کیلئے اس کے ساتھ فریب کیا ہے اس کے بچے چین کر اس پر ظلم کیا ہے میں تم سے پہلے بھی کئی بار کچھ کہوں کس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ سب لارڈ کون والس کا گیتر ہے تم کون والس کے گناہ میں بھلا بھلا کے شریک ہو تم لوگوں کے گناہ نا گاڈ ماف کرے گا نا اس کا بیٹھا نا مادہ میری میں تمہارے گناہوں کی پرچھے سے بھی دورے نچھاتی ہوں جن کے دل میں خودک خوف ہوتا ہے وہ جنوروں کے بچے بھی ان سے چھڑاتے ہوئے کام چاہتے ہیں لیکن تم لوگ تم لوگ ہمارے خلاف ایسے خیالات رکھنے والی عورت کسی دن ہمارے لئے ان یہایتی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ایسے گاڈ آؤٹ گاڈ آؤٹ میں خود تمہارے ساتھ نہیں رینے چھاتی ہوں ظالم ہی سے خودا ناراض نہیں روتا زون سینے والے اور زون دیکھر چھپ رہنے والی کو بھی ماف نہیں کرتا میں ظالموں کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں ظالموں کے ساتھ نہیں رہ سکتی کبھی نہیں رہ سکتی ابرکرمبی draکرمبی میڈوز ہم آپ لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمارے ساتھ باری محبت رسپیکت اور بیدین سے کاملیا ساتھ بارس کے کاریب ہم گورنر جنرال آف اندی رہے اس داران ہم نے آپ لوگو کی مدد سے باری باری کارنامی کاردکھائیں لیکن ہم ہم اپنا ومشن پورا نہیں کرسکے جو ہم انگلند سے دیکھر کے آئے تے سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں نا کام رہے انڈیا میں ہماری سردے پہلے سے بہت زیادہ فیل چکی ہے لیکن ڈپل سلطان ابھی تک اس سمین کے اوپر نظر آ رہے ہیں یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں اگر انسان اپنی ہر آج سے پھوری کر لے تو خدا ہی کا دعویٰ کرنے لگے پہاپس آپ ہے یہ ہے کام کسی اور انگریز کے ہاتھ سے پورا کرانا چاہتا ہو اس کی باتیں وہی خوب جانتا ہے اس کی باتیں کام کو انجام تک چاہے کوئی پہنچائے لیکن دنیا میں نام اسی کا اول رہتا ہے جو کام کی اپتدا کرتا ہے لیکن ہم نے خود جو نقصان اٹھایا ہے اس کا فائدہ ہمارے قوم کو ہمارے وطن کو ضرور پانچے گا ضرور پانچے گا خدا آپ کی محنت اور قربانی کو کبھی برباد نہیں کرے گا آپ کی محنت ہمارے میں ہمارے میں سرگھر لکھات جاہ چاہا ہے اگری ، انجام جانگا ہمارے ہاتھ سے نا سا بھی ہمارے جسی فیلو انگلشمن کے ہاتھ سے اس سرزمین پر میں رائنا انڈیا اگ ریزو کا کولا بان کر بہیدان ہم سب کی یہی تمنا ہے اور ہماری تمنا ہے ضرور پوری ہوگی وہ کن مولس جو خود کو جنرل سمزتا تھا رخم حصول کر کے انگلستان چلا گیا اور ہمارے بچوں کو ہم تک پہنچانی کے بجائے سر جان شور کے حوالے کر گیا یک سباہی ککردار نہیں ہے بلاہم دست بسار جگردار میری صادق صاحب اگر اب بولو کیا چاہتے ہیں اراب ہمسے کام انوانا چاہتے ہیں ہم نے اسمائیدے کی ایک ایک سر بی پوری کیتے ہیں جو درسل ہم نے نے آپ نے کیا تھا اور اسم انگریزو کسیم میں سفر ایک فرستا مگنونوں نے اسے بی پوری کیا جی ہم نے دعوانی جن کی پوری رکم وقت کے اندر ادا کر دی تھی اور اس ادائیگی کے بعد پورا ایک سال اپنے بچوں کے انتظار میں گزار دیا مگر ابھی تک ہماری آنکھیں انتظار کی آگ میں جل رہی ہیں یہ انصاف، اقلاق، شرافت اور انسانیت کا قتل ہے ایسے قاتلوں کو نہ کبھی ہم معاف کر سکتے ہیں نہ تاریخ معاف کرے گی لیکن سلطان میں نے اگر انگریز شہزادوں کو اپنے پاس رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھکا لیں گے ہمارے ولولوں کو زنجیریں پہنا دیں گے ہمارے حسنوں کو قید کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے وہ ہمیں ایک بار نہیں بار بار آزمان چکے ہیں ہم نے پہلی بھی کوئی شرط دسمنوں سے ہار کے یا دب کر نہیں کی بلکہ دوستوں کے خلوص سے بھرے مشورے قبول کر کے مانگی تھی جان کے امان، غلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ہم نہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں نہ صفائی چاہتے ہیں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں ایمان، غفا، قربانی، فرض اور زبان کی پابندی ایسے جواہرات ہیں جن کے کھانے دنیا گھر علاقے میں نہیں پائی جاتی ہیں بلکہ ان بجائے ارشاد فرما رہے ہیں اگر زلطانوں فردتے ہیں تو جانے سار انگریز سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں دولر کی کھیتی ہوتی ہے اگر کچھ دانے سر جان سور بھی چاہتا ہے تو اس کی چھولی بھی پھر دی جائے میری مالک بچوں کو دیکھے ہوئے تو وہ پرس ہو رہے ہیں اب تو میرے بچے اس کی ملاتیں میری بھی کی آنکھوں پر ان کی خوشک دامن رکھتے ہیں اگر آپ کے دل کی حالت ہے وہ ہمارے دل کا حال ہے لیکن قادمِ دبطیر کا ہر فیصلہ ڈلنے اسے تمہیں کو دعوت بدل نہیں سکتی بندوں کی زبان پر ہر وقت ہر حال میں یہی ہونا چاہیے رضائے مولا پر ہما اولا مرد ہو یا عورت ایمان اور ثابت قدنی سب کو حاصل ہو سکتی ہے کیا کروں دل قابل میں نہیں آتا دل کو قابو ملانے کی کوشش کیجئے ابھی ہمارے انتہان کی چندھڑیاں باقی ہیں ہمیں صبر کا دامن مصبوطی صدحہ میں رہنا چاہیے بیگم ہم نے نئے ڈانڈے جنڈلی سر جان شور کو پیغام بھیجوا دیا ہے انشاءاللہ بچے جلد ہی واپس آ جائیں گے دادی جان کچھ سرے یاسین سنائی جا رہی ہے ڈانڈے جنڈلی ڈانڈے جاول لکم من الشجر الأخضر ناراً فایزا اندھم منه تؤقدون اولیس الازی خلق السماوات والارد بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شیا ان يقول له كن فيكون فسبحان الَّذی بیده ملکوت كل شئی وإلیه ترجعون صدقال اللہ موسیقی 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 آخرت میں بسرخ روح اور سرق لندرحیم سراطا المستقيم سراطا الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین موسیقی 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 ایس انڈیا کمپنی اور ٹیپو صاحب کی مہایدے کی مطابق جو ان دونوں کے درمیان سترہ سو بانوے میں ہوا تھا شہزادہ عبدالخالق آؤں شہزادہ مہیدین کو آپ کے حوالے کیا جاتا ہے والی سلطنت خدادات حضرت ٹیپو سلطان شیر محصور کے عطا کیے ہوئے اختیار سے میں شہزادہ عبدالخالق اور شہزادہ مہیدین کا استقبال کرتے ہوئے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں موسیقی 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 Gentlemen, Earl of Murrington, Marquee Richard Wellesley, Governor General, East India Company, تشریف لا رہے ہیں. موسیقی General Harris, Acting Governor of Madras, Commander of British Army, Karnataka. How do you do, sir? General Harris. General Stewart, Commander of British Army, Bombay. General Stewart General Baird, Division Commander, an expert on Mysore affairs. General Baird General Floyd, a تجربے کار آفیسر. انہوں نے ٹیپو سلطان سے کئی جنگیں لڑی ہیں. General Floyd, are you gentlemen, please. Sir تشریف رکھئے. ہم نے آپ کو ایک خاص مقصد سے یہاں ایک ساتھ طلب کیا ہے. میرے پیش روک اپنے جنرل Sir John Shore کی نرم مزاجی کے وجہ سے ہندوستان میں انگریز قوم کی ترقی کو زبردست دھککہ لگا ہے. gentlemen آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ٹیپو سلطان کو راستے سے نہیں اٹھائے جائے گا انگریز ہندوستان پر قبضہ نہیں کر پائیں گے. آپ لوگ اپنے اپنی فوجوں کو ہر وقت چونکس رکھئے. پرائیم منسٹر پیٹ نے خاص طور پر یہ بیغام بھیجا ہے کہ ٹیپو سلطان کو جل سے جل ختم کر دیا جائے. کیا آپ نے کسی بڑی جنگ کا پلان تیار کیا ہے؟ شاید ہمیں کسی بڑی جنگ کی ضرورت پیش نہ آئے کیونکہ ٹیپو سلطان کے وزیروں اور سپسلاروں میں ہمارے بہت سے وفادار ہیں. یہ ٹیپو کے غداروں اور ہمارے وفاداروں کی فیرست ہے جو ہمیں سر جان شور سے ورزے میں ملی ہے. میر صادق کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مائسور کا بادشاہ بنانے کا وعدہ کیا ہے. قمر الدین خان کو گورم کنڈا کی چاکیر بخشی جائے گی. شاستری سید مہین الدین بدرو زماں اور سندلال کو بھاری انام و اکرام سے نماز آ جائے گا. پھر انگریزوں کے ہاتھ کیا آئے گا؟ یہ صرف وعدے ہیں اور اگر کسی وجہ سے انہیں بھورا بھی کرنا پڑا تو پہلے کمپنی کے فائدے کا خیال رکھے جائے گا. اب لوگ اپنے اپنے مرکز پر واپس جائے اور جنگ کی منصوبہ بندی کریں اور اندہ جب بھی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو طلب کرنیں گے. ایسے حکم قاسدوں کی زیرین ہی بھیجے جا سکتی ہے. اب ہمیں ہر کام نہایت حوشیاری اور رازداری سے کرنا ہے. کون ہے؟ کرپیٹرک یور ایکسیلنسی آپ یہاں آدھی رات کو کوئی خاص بات؟ یس یور ایکسیلنسی آئیے انٹیلیجنس لیے کاغذات اس میسج کے ساتھ دھیجے ہیں کہ وقت اور جگہ کا خیال کی بغیر آپ تک فورا پہنچا دی جائیں. تشریف رکھئے. یہ نپولین بونوپاٹ کا خط ہے جو اس نے ٹیپو سلطان کو لکھا ہے ہمارے جاسوس نے اموانوے سے حاصل کر لیا اور ہمارے پاس فوراں بھیج دیا اس کے ساتھ ہندوستانی انگریزی ترجمہ بھی ہے بونوپاٹ ممبر آف نیشنل پارلیمنٹ آف فرانس کے جانب سے شہر محصور ٹیپو سلطان کے نام انگریزوں کی زبردست فوجی تیاریوں کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جنگ کی تمنہ لیے ایک عظیم لشکر کے ساتھ رجسی کے کنارے پر ہماری آمد کی خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان سب کا خیال آپ ہمیشہ رکھیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ براہ مسکت و مکہ اپنے حالات کی فوراً اطلاع دیں میری ایک یہ بھی خواہش ہے کہ آپ اپنے کسی قابل سمجھدار اور بھروسے کے لائق سفیر کو قاہرہ روانہ فرمائیں تاکہ میں اسے ہندوستان کے حالات پر بات چیت کر سکوں دنیا کے پروردگار سے دعا ہے کہ آپ کی طاقت بڑھائیں اور کامیاب کریں اور آپ کی دشمنوں کو برباد کریں نیپولین بوناپارڈ قاہرہ ٹیپول سلطان نے نیپولین سے دوستی نہیں کی اپنی موت سے ہاتھ ملایا ہے اپنی بدبادی اور تباہی کو دعوت دی ہے انگریزوں کے غیظ و غزب کو للکا رہا ہے خد سے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ٹیپول سلطان نے نیپولین کو ہندوستان بلایا ہے نہ سہی لیکن انگریزوں کی دشمن سے ٹیپو کی دوستی اتنا بڑا جرم ہے جسے اگریز قوم کبھی مارک نہیں کر سکتی موریشس میں فرانسیزی گورنر جنرل کے پاس ٹیپول سلطان نے ایک دی جاتی وفتی بھیجا تھا ہم اس سے تیجارتی نہیں سیاستی سمجھتے ہیں ہم ٹیپو پر حملہ کرنے کا حق حاصل کر چکے ہیں کنناٹے گار ممبائی کی فوجوں کو حکم بھیج دیا جائے کہ میسور کی صدحر پر جمع ہو جائے ہمارے مدراز جانے کا بند بس کیا جائے سر حق دار جہاں بانی نور چشم سلطانی ولی اہد سلطنت شہزادہ فتح حیدر بہادر شہزادہ عبدالخالق شہزادہ مہی الدین تشریف لا رہے ہیں حضور پرنور شہر محسور حضرت ٹیپو سلطان دربارِ عام میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں سلطان کی خدمت میں نئے گورنر جنرل لارڈ ویلزلی کا خط پیش ہے پیش کیا جائے گورنر جنرل آف انڈیا ارنل آف مارنگٹن ریچرڈ ویلزلی کی جانب سے شہر محسور ٹیپو سلطان کی خدمت میں آلی جہ آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ نے مورشیس کے فرانسیسی گورنر جنرل کے ذریعے فرانس کے سپاہ سلار نیپولین بوناپارٹ سے انگریزوں کے خلاف خوفیہ تعلقات قائم کر لیا ہے اور انہیں ہندوستان میں انگریزی حکومت کے خلاف اپنے ساتھ ملا کر جم کرنے کی دعوت بھی دی ہے آپ کی ان نامناسب کوششوں کا تحریری ثبوت ہمارے پاس ہے آپ سے دوستانہ گزارش ہے کہ آپ ان کوششوں سے باز آئیں برنہ آپ کی اس انگریز دشمنی کا جو نتیجہ ہوگا اس کے تمام تر ذمہ دار آپ ہوں گے ہمیں آپ سے اس سلسلے میں جواب کی جل سے جلد امید ہے فقط آپ کا دوست ویلزلی یہ سراسر جھوٹ ہے اسام ہے کامت ہے یہ کھنی ہوئی دھمکی ہے اگر ویلزلی ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم نے بھی کبھی کسی ایک للکار کو نصر انداز نہیں کیا ہمیں ایک آزاد اور قد مختار بادشاہ ہے ہم اپنی مرزی کے مالک ہیں سلطان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے سلطان لات صاحب کو لکھوا دیں کہ آپ کو ہم سے جواب طلب کرنے کا کیا حق ہے ہم جو چاہے کریں جواب دیا جائے یا نہ دیا جائے جنگ ہو کے رہے گی ہم جانتے ہیں جن کے دلوں میں برائی ہوتی ہے وہ شرارت کے لیے ہساروں بہانے ڈھونڈ لیا کرتے ہیں ہم جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں بے شک مگر ہم چاہتے تھے کہ پاکی زندگی سلطنتِ خدا داد کی بحالی میں صرف کریں جو علاقے گزشتہ لڑائیوں میں برباد ہو گئے ہیں انہیں صدھاریں جو علاقے بربادی سے بچ گئے ہیں انہیں اور ترقی دیں اور اس کام میں ہمیں کامیابی بھی بہت ملی ہے اگر جنگ کے بادل ہمارے سر پر منلا رہے ہیں تو ہم بھی میدان جنگ میں پلے بڑے ہیں ہمارے مضبوطی رادے کے سامنے جنگ ٹل سکتی ہے ہم دھم کسن کر خاموش نہیں رہ سکتے ہیں جا نصار سر سے کفن باندھے کھڑے سلطان حکم فرمائے اگر یہ جنگ ہوگی تو یہ جنگ ہماری زندگی کی آخری جنگ ہوگی آخری سپاہی اور آخری گولی تک ہوگی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی ساؤسار کی زندگی سے بہتر رہے تمام چھامیوں کو خبردار کر دیا جائے ایک ایک سپاہی جنگ کی یہ تیار ہو جائے آپ لوگ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ ان راستوں کو روک لیں جن راستوں سے دشمن سری رنگا پٹنا کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے تشریف رکھئے جنرل ہیرس ہم آپ کی فوجی تیاری سے خوش ہیں ہم آپ کو مبارک بات بیش کرتے ہیں ہمارا سینہ فخص سے پھول گیا ہے سر غرور سے اونچا ہو گیا ہے آپ کی تیاری لورڈ کون والس سے کئی گناہ زیادہ ہے میری محنت تو کامیابی کے بعد وصول ہوگی سر بے شک کامیابی ہمارے قدموں میں ہے ٹھیکو سودان کے ساتھ زمین کے کچھ ٹکڑوں یا سونے چاندی کے چند سککوں پر سودان ہی کیا جائے گا نہ ہی ان کے بچوں کو یر غمال بنا کے رکھنے پر ماملہ ختم ہوگا ہمیں ٹپو سلطان کی زندگی چاہیے ان کی ساری سلطنتیں خدا داب چاہیے یقینا چنرل ہیرس آپ اپنے فوج کے ساتھ پلور سے شرنگا پٹنا کی طرف پیش قدمی کریں سلطان کے لشکر میں ان کا ہر غدار ہمارا وفدار ہے جو ہماری مدد کے لیے ایک بڑے لشکر سے کم ثابت نہیں ہوگا ہم ان میں سے بہوتوں کے ساتھ رابطہ قائم کر چکے ہیں ہماری پیش قدمی کے ساتھ وہ بھی اپنا کام شروع کر دے گے بہت خوب جنرل سٹوارٹ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ملعبار ہو کر ویسٹرن گھارٹ کو پار کر کے شرنگا پٹنا کی سمد بڑھ رہے ہیں گرنو ویلسلے ہائیدربادی فوج کی کمان سنبھال چکے ہیں ان دونوں کی خبریں ہم تک اور ہماری خبریں ان تک پرابر پہنچ رہی ہیں اب ہمیں صرف نانا فتنویس کے جواب کو انتصار ہے انگریزوں نے ہمیں پھر ٹیپو سلطان کے ویرود سنگٹھن میں سمیلیت ہونے کے لیے آمنتریت کیا ہے آپ لوگوں کی کیا ویچار ہیں میرا ویچار تو آپ جانتے ہی ہیں آپ کی کرپا سے اگر ہم لوگ بھی جان جائیں تو بہتر ہے دولت راؤ جی پرسرام بھو اس سنگٹھن میں ایک بار پھر سمیلیت ہونا چاہتے ہیں اس لیے کہ نہ اس میں کوئی بھائے ہے اور نہ ہانی پرن تو اس میں کوئی مان سممان بھی نہیں ہے اپنے ہی بھائی کے ویرود ویدیشوں کا ساتھ دے کر پہلے ہی ہم نے کونسا نام کما لیا ہے جب اور کما لیں گے ید ہی ہم زرہ چوک جاتے اور ٹیپو سلطان کے بیٹوں کو دعوانے جنگ کی رکم کی زمانت کے بدلے اپنے پاس رکھ لیتے تو ہمارے موہ پر ایسی کالخ لگتی جو اتحاس کے پننوں تک پھیل جاتی جسے دھونے کے پریاس میں ہند مہا ساغر کا سارا پانی کالا ہو جاتا نانا صاحب کے ویچاروں سے میں سیمت ہوں جو بھول ایک بار ہو چکی اسے دھوڑانا نہیں چاہیے ہمیں ٹیپو سلطان کا ساتھ دینا چاہیے جو ویر ہیں جو ہندوستان کی پویتر بھومی سے انگریزوں کو نکال بھار کر دینا چاہتے ہیں جو ہندوستان کے سچے سپوت ہیں جب ہریپاند جی ان کے ویروہ دی سنگٹھن میں سملت ہوئے تھے میں نے اس سمیے بھی ان کا ویروہ دھوڑ کیا تھا آپ لوگوں کے کسی بھی بات سے مجھے انکار نہیں لیکن آنے والا سمیہ یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جو بھی انگریزوں کے ویروہ دھوڑ ویچار رکھے گا وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکے گا جو انگریزوں سے ہاتھ ملا لے گا وہ ہندوستان میں سر اٹھا کر جی سکے گا یہی وہ گیاندھارہ تھی جس نے پہلے یود میں ہریپاند جی کو سملت کروایا تھا اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ نانا صاحب کے آگیاں سے کیا تھا ہاں اور اس پر ہمارا شیش اب تک چھکا ہوا ہے ہم اسے اور نہیں چھکا نہ چاہتے اس یود کا انت جس پرکار ہوا وہ سارے وشو کے لوگوں کی نظر میں شرمناک ہے جو ہولکر جی نے کہا میں بھی وہی کہتا ہوں ہمیں ٹیپو سلطان کے ساتھ سنگٹت ہو جانا چاہیے نانا صاحب کی آگیا کی دیر ہے میرا لشکر ٹیپو سلطان کے لشکر سے جام ملنے کے لئے تیار ہے تو کو جی راؤ راج نیتی میں کوئی بھی فیصلہ بھاونہ کے آدھار پر نہیں کیا جاتا اس کے لئے بہت سوچ وچار سے کام لےنا پڑتا ہے آپ سب لوگ بلوان ہیں بودھیمان ہیں انوبھاوی ہیں راج نیتی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ہمیں اس سبھا سے آج کوئی نہ کوئی نرنے لے کر ہی اٹھنا آئے اوش آپ لوگ ہمارا نرنے تو جانتے ہی ہیں ہم اس لڑائی میں بھی انگریزوں کا ساتھ دینے پر آپ پرسند تھے صرف آپ کی اور ہریپنجی کی اچھا کا پالن کیا تھا اس جنگ میں پرسند جی کو بھی آپ کی اچھا کا پالن کرنا چاہیے سندیا صاحب نانا صاحب کی اچھا کی ستیتہ کا گیان تو مجھے اور ہریپنجی کو اسی یدھ کے سمیہ ہی ہو گیا تھا کنٹو اسے ادھورا چھوڑنا آتمہتیا کرنے کے برابر تھا اسی لئے میں نے اور ہریپنجی نے اس کار کو پورا کیا اس سمیہ میں پوری طرح نانا کی اچھا کا پالن کروں گا اس یدھ میں مراتھا قوم انگریزوں کا ساتھ نہیں دے گی ہریپنجی بھی ان وچاروں سے سہمت ہوں گے یہ صحیح نرنے ہے جبکہ ہم جانتے ہیں اس کے لئے ہمیں بھاری مولی چکانا پڑے گا اگر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو پڑا جت کر لیا تو اس کے بعد ان کا پہلا وار ہم ہی پر ہوگا ہو سکتا ہے ہم اس وار کو سہ نہ پائیں کچھ بھی ہو ہم ٹیپو سلطان کے ورد اب تلوار نہیں اٹھائیں گے آج ہمیں جتنی پرسندتہ پرابت ہوئی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی ہم نے اپنے جیون میں جتنے نرنے لیے ہیں ان سب میں آج کا نرنے سروشریشت ہے مان مریادہ کے لئے کچھ کھونا بھی پڑے تو یہ سو بھاکے کی بات ہے موسیقی موسیقی جان کی امان بے وقت جگانے کیلئے جان نصار معافی چاہتا ہے کہو کوئی اہم خبر ہے جی ہاں بہت اہم خبر ہے فرنگیوں کا لشکر تین طرف سے سرنگا پٹنا کی طرف بڑھ رہا ہے ایک طرف سے جنرل فلائٹ کی کماند میں اس کے ساتھ جنرل بیرڈ اور جنرل ہیریز بھی ہیں دوسری طرف سے جنرل سٹیوٹ کی کماند میں اور دیسری طرف سے ہیدرابادی فوج کنر ویرزلی کے سپاہ سالاری میں موسیقی 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 خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ملتا ہم آپ سے رخصت ہونے آئے اور بتانے بھی مقابلہ بڑا سخت بھی ہے اور طویب بھی خدا جانے آپ سے پھر تو ملاقات ہوگی جنگ ختم ہمیں تب ہم برش پر رہیں گے آپ اپنا اور بچوں کو خیال رکھیں گا آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں میرا تو بین خبر آ رہا ہے آپ نے ہم سے کبھی ایک وعدہ کیا تھا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے محبت فرض کی راستے کی دیوار نہیں بنے گی وطن کی حفاظت فرض ہے لیکن اس کے لئے اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے خدا کی حفاظت میں دینے دیوار آپ کو اور کچھ نہیں کہنا چاہیے حق کے حمایت اور وطن کی حفاظت کا شرف خدا نصیب والوں کو ہی پاس دا ہے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ کیا خبر ہے؟ سر، ہماری فوج محسور کی سرادوں میں کئی طرف سے اندر داخل ہو چکی ہیں اور بڑی تیزی سے آگے پڑ رہی ہیں انہیں کسی بھی جگہ کسی روڈاوڈ کا سامدہ نہیں کرنا پڑا بہت ہو گلہ منگلم، زدیشورہ، سدھاپو اور کئی دوسرے خلے دلوار کی وجائے اشرفے سے فتح کیے جا چکے ہیں یہ بہت اچھی خبر ہے ککپیٹرک، تمام جنرل کو حکم بھیج دیا جائے کہ شرنگا پٹنا تک دلوار سے کام اور دولت سے زیادہ کام لیں دلوار صرف ایک نسل پر فتح پاتی ہے لیکن دولت دولت کئی نسلوں تک اپنا اثر دکھاتی ہے اس لئے دلوار دکھاتے رہیں اور دولت بہاتے رہیں حضور کا یوکم بہت جل تمام جنرلز تک پہنچ جائے گا سرنگا پٹنا میں دولت اور دروار دونوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں ذرا سی بھی کمی انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکھار سکتی ہے ہمیں اس جنگ میں صلاح کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ یہ جنگ ٹیپو سلطان کی زندگی کی آخری جنگ ثابت ہوگی ممکن ہے ٹیپو سلطان کے بعد اٹھنے والی آندھی میں کئی پیر اکھڑ جائیں کئی امارتیں ڈھے جائیں لیکن بڑے سے بڑا طوفان بھی یونین جیک کو ہندوستان پر لہرانے سے رک نہیں سکے گا صرف ٹیپو سلطان ہی ہمارے راستے کا ایسا بھاری پتھر ہے جسے ٹھوکروں سے کنارے نہیں لگایا جا سکتا ہماری فوجوں کی تعداد مہارت حوصلہ تجربہ اور سب سے بڑھ کر ٹیپو کے غداروں کی ہم سے وفاداری ہماری کامیابی کی زمانت ہے اگر جہاز کے تلے میں ہونے والا سراخ پانی کے زور سے بڑھتا نہیں رہتا تو جہاز جلدی نہیں ڈھوکتا ہم نے ٹیپو کے لشکر میں اپنے وفاداروں کی امیدوں اور تمنہوں کے سلسلے کو لمبا کر دیا ہے مردہ قومیں زندہ قوموں کی جاگیر ہوتی ہے یہ ہم غطار اور نمک حرام قلطاروں کی فیرس تھے جنہوں نے بغیر جم کیے انگلیزوں کے سامنے ہٹھیار ڈال دیئے لیکن حاشم خان نے تو کل ہی ان میں سے چار کے رسط روانہ کی گئے یہ رسط کس کے لیے روانہ کی گئی ہے انگلیزوں کے لیے سلطان کو حاشم خان سے جواب طلب کر لینا چاہیے اور اسے برخواست کرنے میں ہی سلطنت خدادات کے حق میں بہتری کل صبح کے نماز کے بعد حاشم خان کو حاضر کیا جائے غلام فوراں سلطان کا حکم بجا لائے گا سلطان مراد علی بیدی سدہ پور کا نائے قلیدار ہمارے قلیدار شمبو نے قلعہ انگلیزوں کے حوالے کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِهِ رَاجِ پرودگاہ اس کے روح کو جنب میں جگہ دا فرماؤں اگر سب لوگ ایسی ہی وفادار ہوں تو ہندوستان کو کبھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا مگر افسوس اس بدنصیر ملک کی تقدیر میں غداروں کی بہت لمبی فیرس تھے ہم غداروں کی بھیڑ میں اس وفادار کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں موسیقی موسیقی ہمیں حملے کے لئے تیار ہو جانا چاہیے خوضہ حکمیں ابھی انتظار کرو خوضہ موسیقی سردار دشمن کا لشکر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں ابھی یوہی کھڑے رہو جی سپا سالار میں ہوں یا تم جی آپ پھر تم یہ کیوں نہیں سمجھتے میں اپنی فوج کے ایک ایک سپائی کی زندگی اور موت کا ذمہ دار ہوں کب لڑنا ہے کس سے لڑنا ہے کہاں لڑنا ہے مجھے بہت سوز سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اگر ہم نے اس لشکر کا راستہ نہیں روکا تو یہ سرنگا پٹنا تک پہنچ جائے گا پہنچ جانے دوں میں میں سمجھا نہیں سردار سب سمجھ جاؤ گے مبارک ہو سلطان سپا سالار کمرو دن خان نے جنرل سٹیورٹ کے لشکر کو تہس نہس کر ڈالا سید صاحب مولدین کی کیا خبر ہے انہوں نے سلطان پہ ایک دوپے پر انگریزی لشکر کو روک لیا ہے کم آسان کا رن پڑا ہماری فوجوں کا حاصل ہمیشہ کی طرح بلند ہے اگر یوں ہی جمع مردی سے کام لیا تو انشاءاللہ کامیابی حمالی ہوگی دوسرے مورجوں کی کیا خبر ہے جہاں جہاں سے خبریں آئیں گی فوراں سلطان کی خدمت میں پہنچا دی جانتے ہیں حیرت نہ بات یہ ہے کہ ان حالات میں بھی اس آدمی کے چہرے پر غور و فکر یا پریشانی کی کوئی علامت دی یہ شخص ہمیشہ سنے رخواب دکھاتا ہے اور اصل بات چھپاتا ہے میں نے تو اس آدمی پر کبھی اعتماد ہی نہیں کیا یہ نہت شاتر انسان ہے جو بے کوفی قیدا کری کر کے ہمیں فرید دینا چاہتا ہے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہوگی جو بے دیویر لوگاں سوزم بہت اللہ کی condition ڤووو مہا زکا ہے وہ دکے ایک رارگ ییو فوجہ سکرون گوست مرلہ ہمارے دروازے تک کس طرح پہنچی اپنوں کی غدداری کی وجہ سے جن کی بہدروی پہ ہمیں ناز تھا وہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں جنہیں ہم نے ذمہ داریاں سوپ رکھی تھی وہ ہمیں جھوٹی خبریں پہنچاتے رہے سلطان سچ فرماتے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں حکومت کی حوث رکھنے والے اپنے رہبر کی زندگی ختم کر کے ہندوستان کو ضلور انگریزوں کا غلام بنا دیں گے میں نے کسی بھی خطرے کے سمجھ آپ کے یہاں سے نکل جانے کا پورا پورا پرابند کیا ہم یہی رہیں گے ہمارے ہزاروں وفاداروں نے ہمارے حکوم پر اس سرزمین کی حفاظت میں اپنی چانے دی ہیں ہم ان سے بے وفائی نہیں کر سکتے اور انہاں تبھی ان کے خون کے سرخی کھلا زمین میں پورا اصاہد ٹیپو اس زمین کی حفاظت کرتے شہید ہو جائے گا لیکن اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا مگر ہم چاہتے ہیں آپ ضرور چلے جائیں جس نے اپنا سارا جیو نواب حیدر علی صاحب بھاہ دو اور اپنے سلطان کی سیوہ میں کارتی وہ کوئی سکت کیسے وہ نوڑ کر چک سکتے میری زوطان اگر ہم زندہ رہیں تو آپ کو ملائیں ورنہ ہمارے بات جو ہماری چگہ لیں اسے آپ ہندوستان کی آزادی اور اس ملک میں آپ اسی میل جول بڑھانے کا راستہ دکھائیں تو آپ کو ملائیں کوئی سلطان لیکن آپ کو مسلطان لیکن سلطان ہماری چانتے نب کا ملائیں کسکتے ہیں اور اسے لئے آپ کو مسلطان کی سکتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کس کبھو کسی موسیقی 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 خدا رکھے ابھی صحیح سلامت ہے تو کیا بتا سکتے ہیں وہ اس غفظ لے میں کیوں نہیں ہیں وہ خود ہی یہ جانتے ہوں گے یا سلطان کو اس کا علم ہوں گا کیا انہیں ایسے سخت وقت میں قلعہ چھوڑ کر جانا چاہیے تھا آپ کے سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں وہ حکم سلطان پرنیت صاحب کی ذمہ داریاں بھی اب ہم نے سنبھل لی ہے جو لوگ ان کے ماتحت تھے اب ہمارے ماتحت ہیں بغیر ہمارے حکم کے کسی بھی محاذ پر کچھ نہیں کیا جا سکتا ایک بات اور ہم پرنیت صاحب کے بنائے ہوئے طریقہ جنگ میں بہت سی تبدیلیاں کرنے والے ہیں کس قسم کی فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دیا جائے گا آپ سب کو بغیر کسی پہنسیاں اتراز کے انہیں قبول کر لینا ہوگا ان احکام پر عمل کرنے میں جو ذرا بھی ہچکچائے گا وہ بطرین سزا پائے گا کیا ان تبدیلیوں میں ہم لوگوں کے عہدوں کو گھٹانا بڑھانا یا مورچوں سے ہٹانا بھی شامل ہے ممکن ہے ایسا بھی کیا جائے لیکن آپ لوگوں کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ کسی بھی ماتہت کو اپنے افسر سے سوال کرنے کا حق نہیں ہوتا آپ لوگ جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی عجیب بات ہے ایسے وقت میں سلطان کا ساتھ چھڑ کر پرنیان صاحب کہاں چلے گئے ممکن ہے سلطان نہیں انہیں کہیں بھی جاؤ کچھ بھی ہو سلطان لاکھ کہیں کہ کہیں چلے جاؤ لیکن کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کس میں کوئی سیاسی مسئلہت ہو یا کسی خفیہ کام سے باہر گئے ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے انگریزوں سے مل گئے ہو اور این وقت پر ساتھ چھوڑ دیا ہو یہ بات اپنی سمجھ سے دور ہے پرنیان صاحب کہاں گئے کیوں گئے کس نے بھیجا انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ تمام باتیں قابلے گوھر ہیں دیکھنا تو یہ ہے اب نئے حکام کیا ملتے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے اور ذرا بھی بھول چکی تو اس کی ہمیں بڑھ بہترین سزا بھگت نہیں ہوگی آئیے اسلام علیکم میر صادق صاحب سے ملاقات کرنا ہے کون ہو تم خاک صار کو میر ندیم کہتے ہیں سلطان محل کے محافظ دستے کا داروغہ ہوں آٹھ دس دن ہوئے لکشمن راو کی جگہ پر مخرر ہوا ہوں تم اس وقت یہاں کیا کر رہا ہو چاہو اپنا فرض پورا کرو میر صادق صاحب سے کام تھا اس لئے حاضر گوھوں مگر وہ شاید مصروف ہیں آپ ذرا سفارش کر دیجئے گا تو ان ہنگامی حالات میں چھوٹے موٹے عورت ذاتھی کاموں کے لئے بڑے آدمیوں کو وقت نزائے کیا کرو چاہو اپنا کام کرو چاہو باتا بھاگ کے مورچے سے سید گفار کو ہٹا کر شاستری کو کس نے مقرر کیا میں نے اور کس نے کیوں سید گفار کی محل میں ضرورت تھی وہ ایک بہادر اور دلیر سپاہ سالار ہے میر صادق صاحب بہادر اور دلیروں کی ضرورت پہل میں نہیں مرچو پر ہوتی ہے محل کی نگے بانی کے لئے اور بہت سے لوگ ہیں پیدا بھاگ کا مورچہ بہت اہم ہے وہاں تجربے کار سردار چاہیے نکم مناک آرہ شوصلی نہیں اسے واپس بلا کر سید گفار کو ہاں بھیجئے بابا گازی خان کس مورچے پر کون ساتھ سے پرسالار بھیجنا ہے یہ مجھے تیہ کرنا ہے آپ کو نہیں میں ایسا وستہ تھا یہ اختیار صرف سلطان کو ہے انہی کے حکم سے اب یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے ٹیک ہے میں ابھی سلطان سے کہہ کر تمہارا فیصلہ بدلواتا ہوں بابا گازی خان سلطان تک جانے کی کیا ضرورت ہے میں بھلا آپ کی بات ٹال سکتا ہوں آپ سلطان کے استاد ہیں نواب حیدلی مرہوم کے بچپن کے ساتھی ہیں سلطنت خداداد قائم کرنے والوں میں سے ایک ہیں نام ہی کے نہیں کردار کے بھی غازی ہیں میں آپ کا احترام کرتا ہوں آپ کے حکم پر عمل کرنا اپنی خوش قسمت ہی جانتا ہوں سید غفار کو مہتاب باگ کے مورچے پر واپس بھیج رہا ہوں شکریہ ایک ایک کام کی بات اور کیا ہے آج لکشمن راو کو فیرنگی لشکر میں دیکھا گیا ہے میر سادک صاحب ایسا سچنا بولی جس کا یقین کسی کو نہ آئے میں ابھی سبوت پیش کرتا ہوں آپ تشریف رکھئے ہم وہ سبوت ضرور دیکھنا چاہیں گے جس سے جھوٹ سچ بن جائیں ابھی حضر ہو اللہ اللہ لکشمن سینا بلانے والا لکشمن راو فیرنگیوں کے لشکر میں ناممکن ہے لکشمن راو سلطان کا غددار ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں کبھی نہیں ہو سکتا مصدیل موسیقی 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 اس وفادار کی موت سلطان سے چھپائی نہیں جا سکتی اس کا جنازہ تیار کر دیا جائے اسلام علیکم وعلیکم السلام ہزاروں بہدروں کے ایک بہدر جس پر لاکھوں وفادار قربان ہو جائیں گازی وابا نے جنوبی فصیل کے پاس سلطان پر اپنی جان نچھاور کر دی مرہوم دشمن کے گولے کی صد میں آگے روزمانزہ مرگ کُبار كمانملی سلطان پات ک ہے تلوار میں شہدت کی نیوت کا فرمائی پروردگار سلطنت خداداد کے اس نقصان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس بہادر سپسالار کی میند تلواروں کے سائر گلتھائی جائے اسے دول ستور دشمن دولوں کی توپے سلا میں پیش کرنے کی جیشت ماس کرشن پاکش ششتی تھی کو سلطان کے لیے مرتیو کارک یوگ ہے اس کے لیے ہمیں کوئی اپائے کرنا ہوگا موسیقی 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 ملتا ہم ملتا ہم ملتا ہم ملتا ہم ملتا ہم سلطان کا دھنیواد کہ ایک پنڈت کی پرارتھنا سوئی کار کر لی اور یہاں پدھار نے کا کشت کیا شب چندک نے کئول یہ بتانے کے لیے سلطان کو کشت دیا ہے کہ جیش ماز کشن پاکش ششتی کی تھی سلطان کے لیے بہت ہی اشب اور انشتکاری ہے اسے شب بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہون اور دان سے سنکر دور ہوتے ہیں سلطان بالکرشن ہون کے لیے جو افشتائے ہو انہیں فوراں پورا کیا جائے جوہو کی سلطان سلطان کی کٹنائیاں دور ہو بھگوان سلطان کو ویجئی بنائے ارض یہ ہے کہ سلطان کے چانے والوں کو فال دیکھنے سے پتا چلا ہے کہ ماہ زیقات کی اٹھائیس تاریخ مطابق چار مئی نامبارک ہے سلطان اس دن لشکر سے الگ نہ رہے اور قلعے سے باہر نہ جائیں اس دن کے نحو سے دور کرنے کے لیے کیا راستہ ہے خدا کی راہ میں سکتا دینے سے بلائیں دون گیتے ہیں راجہ خان جو مولانا فرماتے ہیں وہ کیا جائے جو ہوگی رضا مولا برحمہ علیہ جو مولانا فرماتے ہیں جو مولانا فرماتے ہیں جو مولانا فرماتے ہیں تشریف رکھے کہیے کوئی خاص بات کوئی ضروری روید یا سر جو مولانا فرماتے ہیں آہ دیس اپریل پہلی مئی اور دو مائی کی رات کو مسلسل گولہ باری کے نتیجے میں پچھبی کونی کے قریب قلعے کی اتری دیوار میں بہت بڑا شگاف پڑ گیا ہے اس سے ہماری فوج آسانی کے ساتھ قلعے میں داخل ہو سکتی ہے بہت خوب بہت خوب آج تین مائی کو رات بھر اس شگاف کے سامنے دریائے کاوری کے اس پار خندقیں تیار کی جائیں گے جن میں ہماری چار ریجمنٹ دس فلانگ کمپنیز اور گرنیڈر سپاہیوں کے ساتھ نظام کے بھی دو ہزار سپاہی مرچہ بندی کر لیں گے اچھا ہے اس لشکر کی کمان کرنل شیر ورک کرنل ڈن لپ کرنل ڈال ریمپل کرنل گارڈنر اور کرنل میگنن کی ذمہ ہوگی اور یہ سب سے بڑا حملہ جنرل بیرڈ کی نگرانی میں کیا جائے گا اور قصہ تمام سر یہ کام یہ بھی آپ کے مقدر میں لکھی ہے پیشگی مبارک بات آپ کو بھی کل پیٹرک آپ کو بھی جنرل بیرڈ نے خاص طور پر مجھ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھائے آپ جانتے ہوں گے وہ چار سال تک ٹیپو سلطان کی قید میں رہ چکے ہیں شرنگا پٹنا کے بارے میں وہ ہم سب سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں جنرل ہیریس کا فیصلہ بہترین ہے جنرل ہیریس ایک سمجھدار آفیسر ہے اس کا مطلب ہمارے وفادار بھی اپنا کام برابر کر رہے ہیں میر سادق اور ان کے ساتھیوں نے اس شگاپ کی خبر ٹیپو سلطان تک نہیں پہنچنے دی ورنہ اس دیوار کی مرمت کی کوشش ضرور کی جاتی دنیا کا لالچ اور مایا کی حوص وفاداری کا روخ بدل دیا کرتی ہے خدداروں کی وفاداری پر ہمیشہ بھروسنی کیے جا سکتا ان کی کمسوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں ٹھوکر مار دی جاتی ہے جنرل ہیرس کو لکھو اس وقت ہندوستان سے انگلستان تک ہر نظر ہم پر لگی ہوئی ہے ہماری کامیابی انگریز قوم کے اندر نسلوں کی کامیابی ہے اور ہماری ناکامی ساری انگریز قوم کی بدبادی کا برغام ہے ہم شرنگا پٹنا کی فتح کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اگر ہندوستان میں موجود ایک ایک انگریز کی لاش کو اٹھانے کے بعد بھی ہمیں ٹیپو ستان کی لاش ملے تو ہم اسے سستہ سودہ سمجھیں گے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے ٹیپو ستان کو ختم کرنا ہماری نیتا منائیں اور دعائیں تمہارے ساتھ ہی موسیقی 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 سیوت سلطان کی قدمت میں حاضر محمد زخان قلعے کے اتری فصیل سے گولہ بارود کم ہونے کی خبر ملی ہے اسے فوراً پورا کر دیا جائے پوربی دروازے پر فوجوں کی تعداد بڑھا دی جائے دشمن پر تغرقوں کی دعا دار بھارش ہوتی رہے تاکہ وہ چین سے نہ بیٹھ سکے کئی دنوں کی مسلسل گولہ باری کے وجہ سے جہاں جہاں فصیلوں میں شگاہ پڑھ گئے ہیں ان کی فوراً مرمت کر دی جائے اور جہاں مرمت نہ ممکن ہے وہاں مصبوط رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے آپ کے حکم کی تعمیر کی جائے آپ کے نئے حکامات بڑی اولجن پیدا کر رہے ہیں ہم کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جس سے کوئی اولجن پیدا ہو کیوں نہیں جس بورچے پر نئے سپس الار کو بھیجا جاتا ہے وہاں سے پہلے سپس الار کو ہٹانے کا حکم نہیں دیا جاتا یہ بات میدانے جنگ کے لئے ٹھیک نہیں کسی سالار کو ایسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں فوج ہو نہیں ہوتی کہیں فوج ہوتی ہے تو وہاں سپس الار نہیں ہوتا کچھ سالار تنگ آ کر گھر بیٹھ رہے ہیں اور کچھ یہاں کی بد نظمی سے پریشان ہو کر فرنگیوں سے جاملے ہیں کئی مورچو پر گولے باروت کی کمی ہے کئی کئی تو کھانے پینے کا سامان بھی مئیس ہمیں ہزاروں سپائی زخمی ہیں اور ان کے علاج کو کوئی بند بس نہیں سلطنت خودعداد کی تاریخ میں ہم نے ہواب حدر علی مروم سے لے کر شہر محسور تک کئی نرائیہ لانی مگر کبھی ایسی بندی انتظامی نہیں دیکھی معلوم ہوتا ہے دشمن کے جاسوس ہمارے گھر میں جسے بیٹھے ہیں یہ سب پکواس ہیں میں خود ہی ایک ایک بات پر نظر رکھے ہوئے مگر پھر بھی آپ لوگوں کی شکایتوں پر گھوڑ کیا جائے گا آپ لوگ جہاں جہاں تینات ہیں وہاں وہاں اپنا کام سنبھلیں میں کچھاری جا کر معلوم کرتا ہوں شام تک ساری الچنے دور پر جاتے ہیں چلی سنیے 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 آج میر صادق صاحب کی کچھاری میں تین تین مہینے کی ترخواہ بٹ رہی ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے ہتھیار اطلاع کھانے میں جمع کرا دیں اور میر صادق صاحب کی کچھاری پہنچے جائے جلدی کیجئے جائے ہم انگریز آپ کے اور آپ کے ساتھ یوں کے زندگی بھر شکر گزار رہے گے خاص طور پر میر صادق صاحب کے جنہوں نے ہماری ہر مشکل لاسان بنا دی ہے وہ ضرور مائسور کے بادشاہ بنیں گے اور آپ ان کے وزیر بندہ کس قابل ہے جو کچھ ہے سب آپ ہی لوگوں کی میربانی کی بدولت ہے ہم چاہتے ہیں کہ انگریز فوج آپ کی رہنمائی میں فصیل کے شکاف سے کلے میں داخل ہو اس سے گوانر جنرل بہادر کی نصبے آپ کے عزت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے گی ہم تو حاضری اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ جو حکم فرمائیں بندہ اس سے بجا لائیں یہ مہم بہت دشوار ہے اس میں بڑی ہوشیاری اور بھورتی کی ضرورت ہے مہین الدین صاحب کی رہنمائی اسے آپ لوگوں کے لیے آسان بنا دے گی اے شب ہم اپنے دوستوں کی وفاداری کی وجہ سے کامیابیوں کی منزلیں ٹائک کر رہے جنرل بیٹ کی کمان میں انگریزی فوج کلے میں داخل ہوگی سلطانی فوجیں اندر کئی بھی مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اگر کئی بھی کچھ سر پھرے مقابلہ کریں تو انہیں نہایت برہمی کے ساتھ کچل ڈالا جائے مہین الدین صاحب اس فوج کو میر صادق صاحب کے پاس لے جائیں گے جہاں ان کے بادشاہی کا اعلان کیا جائے گا کیا یہ کام ٹیپو سلطان کی زندگی میں ہی انجام دیا جائے گا اس وقت تک یا تو ٹیپو سلطان قتل ہو چکے ہوں گے یا وہ قید کیے جا چکے ہوں گے موسیق شاہو موسیق شاہو موسیقا موسیقی لیکی بڑا موسیقی 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 او میری سارت موسیقی 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 دشمن ادھر گولہ باری کر رہا ہے اور تم لوگ یہاں ملہ لگائی ہوئے ہو ہم یہاں اپنی تنخواہ لینے آئے ہیں تنخواہ اس وقت جی ہاں میر صادق صاحب نے حکم بھیجوایا تھا کہ تنخواہ لے جاؤ میر صادق صاحب اٹیک 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 ہے تو دک جاؤ اٹیک ہے موسیقی 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 فیرنگیوں کے اچانک حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے محمد ارزا خان سلطان پر اپنی جان مچھاور کر دی کون کہتا ہے محمد ارزا خان موت سے گرتا تھا پتا محمد کو محمد ارزا خان کی جگہ مقرر کر دیا جائے ہوتا کے راڈ longe ہоне Haha tur ڈبیو کام راڈے جائے apare 인 دمرے کیا چیا نبیوک تشکریا پاؤے جاؤے جاندے ہیں تشکریا پتاک اللہ بچو مطلع чаہ آ� پرانگی راڈ کرم موسیقی 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 میر ندیم اب تک دروازہ کیوں نہیں کھولا گیا اس لیے کہ محسور کے ہونے والے سلطان میر ساجر صاحب کا حکم نہیں ہے کیا بکتہ ہے گستاغ کنگر دائی بکشی کو دروازہ کیوں نہیں ہے بکشی کو دروازہ کیوں نہیں ہے چونگر دادا میر ساجر بکشی کو دیleme ہے جب تک ٹیپو سلطان مارے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم بارچھا نہیں بن سکیں گے اور جب تک ہم بارچھا نہیں بن سکیں گے تم لوگوں کی قسمت نہیں بدل سکیں گے حدرت کا یہی قانون ہے ایک کی موت اور دوسرے کی زندگی اس سے پہلے کہ سلطان اپنی شکست محسوس کر کے انگریزوں سے صلاح کر لیں یا قلعہ چھوڑ دیں تم لوگ جاؤ دھونڈو اور جہاں کہیں بھی ملیں انہیں ختم کر دو موسیقی یا قلعہ چھوڑ دیں قلعہ چھوڑ دیں کلعہ چھوڑ دیں یا قلعہ چھوڑ دیں موسیقی تابعہ چھوڑ دیں بیدار موسیقی 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 نمازم موسیقی جلدی بتا سلطان کہاں ہے سلطان کو آپ کی تلاش ہے کہاں وہ وہ کمان کی طرف گئے انہوں نے آپ کے نام ایک فرمان دیا ہے لاؤ لاؤ مجھے دے دو میرے گھرے بان میں نکال لیجی مجھے دے دیگر مجھے دیگر مجھے دے دیگر موسیقی 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 سلطان کو فورا ہمارے حوالے کر دیا جائے مرنہ انجام بہت بھیانک ہوگا ان سے کہو شیر کو محل میں نہیں کچھار میں تلاش کریں سلطان تو میدان جنگ میں ہے وہ ابھی تک محل میں واپس نہیں آئے ہیں ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ سلطان اور راجہ خان کمان کی طرف گئے ہیں کلے پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس محل کے باہر جانے کی کوشش نہ کریں ہماری نافرمانی کرنے والا اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا چلاؤ جنرل سٹیورد جنرل بیرد لکیر سلطان 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 اللہ سلطان 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 مجھو آدم. سلطان. 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 وسلطان. موسیقی 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 ہم کسی فرنگی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے آپ کی خواہش اور وقت کے تقاضوں میں ٹکراہ ہو رہا ہے آج ہم کسی سے ٹکر نہیں لے سکتے ہمارا شیر سو رہا ہے اور ہم اسے جگہ بھی نہیں سکتے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آخری رسوم فوجی عزاز کے ساتھ انجام دیں یہ شخص کو آپ نے قتل کیا ہے اس کا جنازہ آپ فوجی عزاز کے ساتھ کس طرح اٹھائیں گے آپ اپنے دشمن کی لاش کو کاندھا کس دل سے دیں گے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے یہ صرف سیاسی چال ہے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے ہماری دشمنی ٹیپو سلطان سے تھی ان کے جنازے سے نہیں ان کے انتقال کے ساتھ ہماری دشمنی بھی ختم ہو گئی جنازہ کسی کا بھی ہو اس کا احترام کرنا فرض ہے ہم اپنے باپ کی لاش ان کے قاتلوں کے حوالے نہیں کر سکتے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر بات آپ کے جذبات اور آپ کے ملکی اور مذہبی رسوم کا پوری طرح خیال رکھتے ہوئے کریں گے ہم سلطان کی بہادری اور وطن پرستی کی قدر کرتے ہیں فتح حیدر اقل اور وقت کے تقاضوں کو پورا کیجئے دل پر قام رکھئے نماز زہر کے بعد مسجد اعلیٰ میں نماز جنازہ ہوگی جب میت مسجد کے باہر آ جائے تو آپ لوگ جس طرح چاہیں جلوس لے جائیں تدفین لال باغ میں دادا جان مرہوم کے روزے میں ہوگی اللہ ہم اکبر 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 اللہ ہم اکبر